فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سوشل میڈیا پر ان دنوں تیلنگانہ میں نئے راشن کارڈز جاری کرنے کے تعلق سے بعض جھوٹی خبریں پھیلائیں جا رہی ہیں ان اطلاعات کے درمیان حکومت کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے تیلنگانہ کی وزیر سیول سپلائز گنگولا کملا کرنے کہا ہے کہ نئے راشن کارڈز جاری کرنے سے متعلق غلط خبروں پر عوام بھروسہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بعض افراد کی جانب سے راشن کارڈز کی اجرائی کی عمل سے متعلق افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بعض افراد یہ جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا عمل شروع ہو چکا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے ریاستی وزیر نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں پر بھروسہ نہ کریں اور انہوں نے عوام کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ گمراہ کن خبریں پھیلانے سے گریز کریں تلنگانہ سٹیٹ مائنیریٹیز کمیشن نے ایک مسلم نوجوان کے بے دردانہ خطل کے واقعے پر کمیشنر پولیس رچا کنڈا ڈپٹی کمیشنر آف پولیس لائن آرڈر سرونگر زلیر رنگاریڈی اے سی پی سرونگر اور انسپیکٹر پولیس سرونگر پولیس اسٹیشن سے وضاحت طلب کی ہیں اور ڈی سی پی سرونگر آر آر ڈسٹرک کو ہدایت دی ہیں کہ وہ 21 آگست کو دوپہر ایک بجے تلنگانہ سٹیٹ مائنیریٹیز کمیشن کے ریاستی دفتر میں شخصی طور پر حاضر ہوئے نوٹس جاری کی ہیں کمیشن نے ممتاز بیگم ساکن بھگتنگر فیز ٹو سرونگر رنگاریڈی کی شکایت پر پانچ آگست کی رات دے گئے ان کے لڑکے محمد عمران عمر 21 سالہ کو لکشمن سنگھ اور فسونو سنگھ ساکن سرونگر نے ٹو بیلر کی مرمت کے سلسلے میں بات سیدھ کرنے اپنے گھر طلب کیا اس کے بعد ان کے لڑکے عمران کو فون کرنے پر کوئی جواب نہیں ملا اور فون بند بتایا جا رہا تھا وہ گمشدہ ہے ممتاز بیگم پولیس سے رجوع ہوئی تاہم پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی 14 آگست کو انہیں ٹائم سو آف انڈیا وہ دیگر اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہیں کہ ان کے لڑکے کا خط لے کر دیا گیا اور اس کے جسم کے چھے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا مختول عمران کی والدہ ممتاز بیگم نے بتایا کہ ان کے لڑکے کا بہیمانہ طور پر خط لے کر دیا گیا مطالقہ پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جس پر وہ اخلیتی کمیشن سے فریاد کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنائیں اخلیتی اخامتی سکول سوسائیٹی میں بے خائدیاں اور دھاندلیاں اور روچ پر ہیں اور اخربہ پروری سے خابلیت اور اہلیت کے بغیر تخرورات کا سلسلہ جاری ہیں مہگم اخلیتی بہبود کے وزیر سے لے کر اہردانوں تک ہر کوئی اخامتی سکولوں سے فائدہ اٹھانے کو اپنا بنیادی حق تصور کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اخلیتی اخامتی سکولوں میں تخرور کردہ سٹاف کی اکثریت کا تعلق غیر اخلیت سے ہے اخامتی سکول سوسائیٹی معاملات کے تار چیف منسٹر تک دفتر تک جڑے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کسی بھی بے خائدگی پر کاروائی کی توقع نہیں کی جا سکتی اخربہ پروری کا ایک تازہ معاملہ منظریں آم پر آیا ہیں جس میں وزیر اخلیتی بہبود کے ایشور کے بھتیجے کو کسی خابلیت کے بغیر اخامتی سکول کا پرنسپل مقرر کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اخامتی سکول سوسائیٹی نے اکیڈمی کو آڈینیٹر عہدے سے آلہ دگی کے پانچ دن بعد وزیر کے بھتیجے کو سکول کا پرنسپل مقرر کیا گیا پرنسپل کے عہدے پر تخرور کے لیے امیدوار کا بی ایڈ اور ایم ایڈ ڈگری ہولڈر ہونا ضروری ہے لیکن وزیر اخلیتی بہبود کے بھتیجے کے سوریدھر کو کسی خابلیت کے بغیر پرنسپل مقرر کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ انجینئرنگ تعلیمی آفتہ سوریدھر کو سوسائیٹی میں اکیڈمی کو آڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا بعد میں انہیں چینور میں اخامتی سکول کا پرنسپل مقرر کیا گیا سکول معاملات میں سریدھر پر کئی الزامات منظریام پر آئے ہیں جس کی ویجلنس تحقیخات کی گئی اسکول میں طلبہ کی تعداد پر غلط ریپورٹ پیش کرنے پر سریدھر کو خدمات سے علاہدہ کر دیا گیا لیکن صرف پانچ دن بعد ہی وزیر اخلیتی بہبود کے دباؤ کے تحت انہیں راما گنڈم میں اخلیتی اخامتی سکول کا پرنسپل مقرر کیا گیا اس فیصلے پر محکمہ حدداروں نے حیرت کا اظہار کیا تفصیلات کے مطابق غداوری کھنی میں جواہر نگر کے لکشمی راجم وزیر اخلیتی بہبود کے اشور کے بڑے بھائی ہیں لکشمی راجم کے بڑے فرزند کے سریدھر کے انجینئرنگ کی تکمیل کی باوجود اس کے وہ روزگار سے محروم رہے اپنے چچا کے اشور کے وزیر بنتے ہی انہیں پیدا پلی اور جگتیال میں اخامتی سکولوں کی نگرانی کے لیے اکیڈمی کو آڈینیٹر کے طور پر دوہزار اکیس باویس میں تخرر کیا گیا نظام آباد کی بی جی پی رکنے پارلیمنٹ ڈی ارونڈ نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ دلیتوں کے لیے دس لاکھ اور مسلمانوں کے لیے محس ایک لاکھ روپے کی امدادی رخم کی منظوری کہاں کا انصاف ہے ڈی ارونڈ نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسیملی انتخابات خریب آتے ہی چیف منسٹر کے سی آر کو اچانک مسلمان یاد آگئیں دلیت بندو کی طرح مسلم بندو اسکیم کا اعلان کیا گیا جس کے بعد غریبوں کو ایک لاکھ روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ دلیت بندو کے تحت دس لاکھ روپیے فراہم کیے جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ جانبداری افسوسناک ہیں انہوں نے کہا کہ دلیت سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ ہیں جن کی آبادی تلنگانہ میں پندرہ فیصد ہیں مسلمان بھی سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ ہیں اور ان کی آبادی تقریبت چودہ فیصد ہے جب دونوں تبخات کی پسماندگی اور آبادی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر امدادی رقمے کے معاملے میں فرق کیوں دلیتوں کو دس لاکھ اور مسلمانوں کو محض ایک لاکھ نہ قابلے فہم ہیں ڈی ارون نے کہا بی آریس کو اسمیلی الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ چاہیے مسلمانوں کے ووٹ سستے میں حاصل ہو جاتے ہیں لہٰذا حکومت نے محض ایک لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہیں ارون نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں کیسی آر کی سونچ کا اندازہ ہوتا ہے انہوں نے کہا بی جے پی ملکے کی واحد سیکیولر پارٹی ہیں جو تمام طبخات کی ایک ساں ترخی پر یقین رکھتی ہیں سدری تیلنگانہ پردیش کانگریز کمیٹی اے ریون تریڈی ایم پی نے آنے والے اسمیلی انتخابات میں اخیلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے وحدوں پر مائنریٹی ڈیکلیریشن جاری کرنے کا اعلان کیا ہے مائنریٹی ڈیکلیریشن کی تیاری کے لیے پارٹی کے سینئر خائدین پر مشتمل ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہیں اس کمیٹی کو مائنریٹی ڈرافٹ ڈیکلیریشن تیار کرنے کی ہدایت دی ہیں اس کمیٹے میں سابق وزیر محمد علی شبیر دیلنگانہ پی سی سی کے کارگزار صدر محمد ایزر الدین دیلنگانہ کانگریز مائنریٹی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن شیخ عبداللہ سوہل کے علاوہ پارٹی کے سینئر خائدین زفر جاوید عبداللہ کوتوال محمد فہیم خریشی خسرو پاشا بیابانی کو شامل کیا گیا ہے کریم نگر کے یشودہ ہاسپیٹل میں ایک معامر خاتون کے گھٹنے کی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا گیا یہ خاتون اب چلنے پھرنے کی خابل ہو گئی ہیں یشودہ ہاسپیٹلز ہیدراباد کے سینئر کنسلٹنٹ آرثوپیڈک جوائنٹ ریپلیسمنٹ اور آرثوسکوپ سرجن ڈاکٹر سنیل ڈچے پلی نے کہا ہے کہ جدید روبوٹک سے گھچنے کی تبدیلی کی سرجری مریض کو سرجری کے بعد تین گھنٹے کے اندر چلنے میں مدد دیتی ہیں کریم نگر میں یشودہ میڈیکل سینٹر اور اسپتال میں منخدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عام طور پر لوگ گھٹنے کی تبدیلی سے ہچکی چاہتے ہیں تاہم روبوٹک سرجری کم سے کم درد کے ساتھ کی جائے گی تبدیلی کے بعد مریض کو دو سے تین دن کے اندر اسپتال سے فارغ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سنیل ماہر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن کے طور پر مشہور ہے کریم نگر میں ہر تیسرے منگل کو یشودہ اسپتال میں مریضوں کی سکریننگ کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں اور جوڑوں کے درد میں مفتلہ لوگوں کے لیے ضروری علاج کرتی ہیں ہیدرباد کے البنگر پولیس اسٹیشن میں خاتون کو رات بھر حراست میں رکھتے ہوئے اسے کافی مارہ پیٹا گیا جس کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئیں اس واقعی کی تلعہ کے بعد رچا کنڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہا نے ہیٹ کانسٹیبل شیوہ شنکر اور خاتون کانسٹیبل سوما لطا کو موت تل کر دیا اور واقعی کی تحقیقات کا حکمہ دیا بتایا جاتا ہے کہ نندنی ہیلز کالونی کے روڈ نمبر چار میں رہنے والی ورہا لکشمی نامی خاتون کو البنگر چوہاستے سے مسکورہ دو کانسٹیبل نے کسی کیس کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن منتخل کیا اور اس کے ساتھ تھرڈ ڈگری برطاو کیا جس پر ورہا لکشمی کے پیروں کو شریعت زخم آئے بالرزاں صبح میں ایک افسر کی مداخلت کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا خاتون کے رشتداروں نے پولیس کے روئے کے خلاف سخت احتجاج کیا جس پر دو کانسٹیبل کو معتل کر دیا گیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایمار آئی سیٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرہ ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد تنٹر منتر ینتر کے سمراک بابا آجا جار مینگو ہنڈڈ پرسنڈ لابا آجا مکان بینگا لینک ترواد تک کنی روز الکے مواری کمپنی تیریو اوپنے ایمد ایک کمہ جیویت تنڈو عنی سانتو شالے ناکو چالا کارلو نائی کانی جیویلو ڈببو لیل اینجنیرین چذویاند کانی جاب لید مواری مواری ملک پیٹ ہائیدرباد فون نمبر 9573048697 کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے